موسیقی آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن خداون کا ارادہ ہی قائم رہے گا موسیقی یسو کے عظیم ببرکر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو میں بابری مینویل آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم خداون کی آواز میں آج خداون کی آواز کی خدمت کو سرانجام دیں گے ہمارے ساتھ پاسٹر چارلز ریاض صاحب آپ سکرپچر یونین کے سٹاف ہیں اور آپ اپنی خدمت کو پچھلے تین سال سے کراچی محمودہ آباد میں سرانجام دے رہے ہیں اور میں بہت شکر اگزار ہوں پاسٹر چارلز ریاض صاحب کا کہ وہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آئے ہیں اور خداون کے کلام کی منادی کو ہم سبوں کے ساتھ مل کر آپ تک پہنچائیں گے تو ابھی وقت ہے کہ ہم خداون کی زندہ آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں خداونی اسمسی کے خوبصورت جلالی بابرکت فتمن نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹر چارلز ریاض ہے اور میرا تعلق شہر کراچی سے ہے آئے ہم اپنے رشت اور آنمائی کے لئے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے میرے سانی کالیگا خدا کے کلام میں اگدس میں سے پڑھیں گے یشوہ کی کتاب اس کا باب نمبر ایک اور آیت نمبر آٹھ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا خداون کے پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو میں شکو گزاری کرتا ہوں نیشنل نیوز ٹیلی ویجن کے لئے ان کی ساری ٹیم کے لئے میں خدا کا شکر کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ خدا کے کلام میں اگدس کا خاص حصہ آج میں آپ کے درمیان میں شیئر کر سکوں آج جو ہمارا مضمون ہوگا ہمارا ٹاپک ہوگا جس بات پہ ہم تھوڑی دیر کے لئے غور کریں گے اور ہمارا مضمون اور ٹاپک ہوگا ہمیں کیوں خدا کا کلام پڑھنا چاہیے دور حاضرہ میں جب بھائیوں اور بہنوں سے پوچھا جاتا ہے جب بہنوں اور بھائیوں سے دریافت کیا جاتا ہے کیا آپ ہر روز خدا کا کلام پڑھتے ہیں کیا آپ ہر روز خدا کے کلام کو سنتے ہیں کیا آپ خدا کے ساتھ دعا اور کلام کے ذریعہ سے رفاقت رکھتے ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں میں دیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہمیں خدا کے کلام کی جانب ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام میں سے ہم یہاں پر سے دیکھتے ہیں کہ ایک قیادت جو ہے اور جا چکی ہے اور دوسری قیادت جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر سے اس کانٹیکس میں ہمیں نظر آتی ہے میری مراد جو پہلی قیادت ہے وہ خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ اور وہ اس جہان فانی سے جا چکے ہیں اور اب جو قیادت ہے وہ خدا کے بندہ یشوہ کے کندوں پر ڈالی گئی ہے اس کے سپورد کی گئی ہے اور خدا کا بندہ یشوہ جو ہے وہ اس قیادت کو وہ لینا چاہتا نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ یہ قیادت بنی اسرائیل کے لئے کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ بہت ساری باتوں میں وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں خدا کی ہر درمیاں کرتے ہیں خدا کے بندہ موسیٰ کے بارے میں وہ ترہ ترہ کی تزلیل کرتے ہیں اور یہ سارے حالات خدا کے بندہ یشوہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور سنے ہیں اور جب ان تمام باتوں کو اس نے دیکھا ہے اور اب وہی قیادت جو ہے جو مزرگ موسیٰ قوم بنی اسرائیل کی کر رہے تھے اور اب وہ قیادت جو ہے وہ یشوہ کے کندوں پر رکھ دی جا رہی ہے خدا کا بندہ یشوہ اس قیادت کو وہ لینے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ شاید یہ بہت بڑا کام میرے لئے مشکل تو کیا ناممکن سے نظر آتا ہے لیکن اس سنیریوں میں جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتا ہے کہ خدا اپنے بندہ سے کلام کرتا ہے خدا اپنے بندہ سے بات کرتا ہے اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ ہم خدا کے ساتھ ہم اور بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں سے ہمیں خاص اصول جو ہے وہ میرے اور آپ کے لئے اور جو اصول خدا کے بندہ یشوہ کے لئے ہے اور آج وہی اصول جو ہے وہ میرے اور آپ کے لئے بھی یہاں پہ موجود ہے وہ خوبصورت اصول کیا ہے ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا اور سنا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دیان ہو تو جو ہمارا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کیوں خدا کا کلام جو ہے وہ پڑھنا چاہیے یا اور کیا خدا کے کلام کی اہمیت ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں میں خدا کے کلام میں سے تین وجہات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیوں خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے پہلی بہت بڑی وجہ جس وجہ سے ہمیں خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں اس لیے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل ہے یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے یہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے اور خدا منگی اسم مسیح کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے جو لفظ ہیں اور خدا منگی اسم مسیح نے خود فرمایا ابھی ہی نہیات میں اسم مسیح نے کہا کہ اسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی یہ وہ خدا کا کلام ہے خدا کے موں سے نکلا خدا نے جو کچھ کہہ دیا اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کے کہنے سے جو ہے وہ وجود میں آگئی جو کچھ خدا نے کہہ دیا اور وہ سارا کچھ ظہور میں اور وہ وجود میں آگیا اور آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں چیزوں کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں مشکل پریشانیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں اور ہمیں کیوں ہر روز جو ہے وہ خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے اور پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ بائبل مقدرس بیان کرتی ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے میں تمام ویور سے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ ہمارے سامنے چیلنج بھی ہے یہ سوال بھی ہے جب ہم اپنے گردوں پیش دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اور حالات کتنی جلدی سے جو ہے اور سینیریو چینج ہوتا چلا جاتا ہے مشکلات آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنا پڑتا ہے ایسے سارے حالات کے تناظر میں جو ہے پھر ہماری راہنمائی کیا چیز کرتی ہے کیسے جو ہے وہ ہم فتح اور کامیابی حاصل کرتے ہیں اور خدا ان کے کلام میں لکھا گیا کہ ہمیں اس لئے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل ہے اس لئے ہمیں ہر روز خدا کا کلام جو ہے وہ پڑھنا ہے آئیے ہم دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے ہم غور کریں گے ہمیں کیوں خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بڑی وجہ جو ہے جو خدا کے کلام اقدس میں بیان ہے ہمیں اس لئے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں پڑے حالات کیوں نہ آ جائیں مشکلات کیوں نہ ہوں پریشانیاں کیوں نہ ہوں اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ ہمیں تقویت اور قوت جو ہے وہ ہمارے لئے مہیا کرتے ہیں میں اور آپ ہم اس بات کو جانتے ہیں اگر ہم آج سے دو سال پہلے کی بات کریں اور ایک بہت بڑی وبا نے جو ہے وہ تمام دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا بہت سارے لوگ اس صفحہ ہستی سے چلے گئے مٹ گئے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا لیکن اس سارے حالات میں جو ہے وہ خدا کے لوگ اور خدا کے لوگوں نے جو ہے وہ قوت اور طاقت حاصل کی کیسے انہوں نے قوت اور طاقت حاصل کی یقیناً انہوں نے جو ہے وہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ قوت پائی اور بائیبوں مقدس میں سے جو ہے مجھے بڑا چاہی آد ہے کہ انہی دنوں میں جو ہے خدا کے لوگوں نے زبور نمبر تائیس جو ہے وہ پڑھنا اور گانا اور سننا جو ہے وہ شروع کر دیا اور اس میں کتنی بڑی تسلی جو ہے وہ خدا کا بندہ داؤد اس کی ہم زبان ہو کر جو ہے وہ ہم ایک بڑی تسلی کو حاصل کرتے ہیں خدا کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے خداون میرا چپان ہے اور مجھے کمینہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاؤں میں لے جاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور پھر اسی طرح سے خدا کا بندہ بزرگ داؤد فرماتے ہیں ہاں بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں دھروں گا تیرے اصا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے ہم جانتے ہیں تسلی جو ہے وہ کہاں پہ ہے کیا روپے پیسے سے ہمیں تسلی ملتی ہے کیا کسی اور چیز سے ہمیں تسلی ملتی ہے ہمیں تسلی ملتی ہے تو خدا کے کلام سے جو ہے وہ ہمیں تسلی ملتی ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں تقویت عطا کرتا ہے اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا گیا خدا نے اپنے بندہ یشوا سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے اور تیرا دھیان اور گھیان اسی پہ لگا رہے تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ان سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے تابعہ تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا تو دوسری بڑی وجہ جو ہم خدا کے کلام میں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم خدا کے کلام میں سے پڑھ رہے ہیں اور خدا کا کلام ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ میں تقویہ دیتا ہے جب ہر طرح کے حالات کی بات کرتے ہیں اور مجھے کلام اقدرس میں سے وہ حوالہ کانٹیکٹ ہمیں یاد آتا ہے اور لکھا گیا کہ خدا کا بندہ ایلیا اور ایلیا جو ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنے والا اور اسمان کو بند کر دینے والا اور اسمان کو کھول دینے والا اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو کچھ وہ خدا سے مانگتا ہے اور خدا اس کے لیے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے ایسا ہی خدا کے بندہ ایلیا نے بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی جو ہے فتوحات حاصل کی لیکن ہم جانتے ہیں کہ دوسرے ہی لمحے میں جو ہے اور خدا کا بندہ ایلیا جو ہے وہ مایوسی کے ساتھ پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک جھاؤ کے درخت کے نیچے جا کر جو ہے وہ اپنے لیے موت مانگ رہا ہے کہتا ہے خداون اب میں جینا چاہتا نہیں ہوں ایزبل سامنے ہے اخیب سامنے ہے مشکل حالات سامنے ہیں کھٹن حالات سامنے ہیں اور ایسے سارے حالات میں جو ہے اور خدا کا بندہ ایلیا جو ہے وہ جھاؤ کے درخت کے نیچے جا کر جو ہے وہ اپنے لیے موت مانگ رہا ہے کہتا ہے خداون اب میں جینا چاہتا نہیں ہوں اور مجھے موت دے دے یہی باتیں کہتے کہتے جو ہے اور وہ سو گیا ہے اور جب وہ سو گیا ہے اور خدا کے کلام میں کیا لکھا گیا خدا نے اپنے فرشتہ کو بیجا اور جب خدا نے اپنے فرشتہ کو بیجا اور خدا کے کلام میں لکھا گیا اور خدا کا فرشتہ جو ہے وہ خدا کے بندہ ایلیہ کے لیے وہ تازہ انگاروں سے پکی ہوئی روٹی جو ہے وہ خدا کے بندہ ایلیہ کے لیے لکھا آتا ہے سراہی میں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ایلیا کے لیے لے کر آتا ہے اور یہ ساری چیزیں جب اس کے لیے مہیا کرتا ہے اور اس کی کمر پر ہاتھ مار کے وہ کہتا ہے ایلیا اٹھ اور تو کیوں مایوس ہے تو کیوں پریشان ہے تیری خدمت جو ہے وہ چھوٹی خدمت نہیں ہے تیری خدمت بہت بڑی تیری خدمت ہے اٹھ اور خدا کا کلام اسے تسلی اور تقویہ دیتا ہے میرے سیزوں کتنی دفعہ ہم ہماری زندگیوں میں ہم ایسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں تسلی کی ضرورت ہے ہمیں اوصلہ افضائی کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ ہمیں تسلی دے اور ہمیں کہے کہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون ہمیں تسلی دینے والا ہے وہ کون ہمیں اتمنان دینے والا ہے اور وہ کوئی اور ہسی نہیں ہے صرف اور صرف جو ہے وہ خدا ونیس و مسیح ہے جو وہ ہمیں تسلی اور اتمنان ہمیں عطا کرتے ہیں ہمیں کیوں خدا کا کلام پڑھنا ہے اور اس کی تیسری جو بڑی وجہ ہے اور خدا کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس لیے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بہت قیمتی ہے قیمتی خدا کا کلام ہے اس لیے جو ہے وہ ہمیں ہر روز خدا کا کلام پڑھنا ہے ہماری حالتیں کیسی ہیں ایک لمحے کے لیے جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں کیا ہم ہر روز خدا کا کلام پڑھتے ہیں یہ قیمتی خدا کا کلام ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایسے تمام سورسز کے لیے ہم نیشنل نیوز ٹیلیویجن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں ہم اور چینلز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کا کلام گونگون بستی بستی کریا کریا شہر بشہر رہے وہ یہ خدا کا کلام پہنچتا ہے اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں لیکن ایک وہ وقت آنے والا ہے خدا کے کلام میں لکھا گیا ہاں میں کال ڈالنے والا ہوں میں کہت برپا کرنے والا ہوں اور کہت کس چیز کا کیا روٹی کا کال کیا پانی کا کال کیا کسی اور چیز کا کال نہیں بلکہ خدا کے کلام میں لکھا گیا اپنے کلام کا کال جو ہے وہ میں ڈالنے والا ہوں لیکن ابھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں سننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے خدا کا بندہ عیوب جو ہے اور وہ بھی یہی بات بیان کرتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو جو ہے وہ اپنی ضروری خوراق سے زیادہ جو ہے وہ زخیرہ کر لیا ہے آپ خدا کا بندہ دعوت فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں سو میرے عزیزو خدا کے کلام میں سے جو ہے ہمیں کیوں خدا کا کلام پڑھنا ہے اور ہم نے بڑی بڑی تین وجہات ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھی ہیں اور پہلی وجہ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھی تھی ہمیں اس لئے خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے ہمیں اس لئے خدا کا کلام پڑھنا ہے خدا کا کلام ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ ہمیں قوت دیتے ہیں تقویہ دیتے ہیں ہمیں قوت مہیا کرتے ہیں اس لئے ہمیں خدا کا کلام پڑھنا ہے ہمیں کیوں خدا کا کلام پڑھنا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ نہائی تکیمتی ہے خدا نے اپنے بندہ یشوا سے کہا اگر تو سرفاز ہونا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو شریعت کی یہ کتاب جو ہے وہ تیرے موں سے نہ ہوتے اور یہی پیغام آج میرے اور آپ کے لیے ہے اگر ہم زندگی کے ہر ایریا میں ہم فتح کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہر روز خدا کے کلام کو پڑھنا ہے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی واقع بخشے آمین آئیہم بروا کرو آسمانی خداوند ہم تیرے شکو گزار ہیں تیری تعریف تیری سے تائش کرتے ہیں ہمارے دل شکو گزاری کے سال ابریز ہیں نیشنل نیوز ٹیلی ویجن کے لیے تیرے شکو کرتے ہیں تیرے اکلام کے لیے تیرے شکو کرتے ہیں فضل اتا کرے خداوند ہم تیرے اکلام کی اہمیت کو جانیں اور بڑھیں اور ترقی کریں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں خداوند اس مسیح کے نام سے آمین موسیقی